امحات المومنین حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زینب بن تیخ خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمید سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ السلام علیکم عزیز طلبہ طلبات میں آپ سب کو مول لائٹ انٹرنیشنل پربیشر کے ریجیڈل ظالمی پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتی ہوں آج ہم امحات المومنین میں سے چند امحات کا ذکر کریں گے امحات المومنین سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج ہیں جن کے بارے میں قرآن مجید میں سورہ حضاب میں ارشاد ہوتا ہے وَاَزْوَاجُهُ اُمْمَحَاتُهُمْ کے آپ کی بیویاں جو ہیں ان مومنین کی مائی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے امت کے روحانی باپ ہیں اسی طرح ان کی جو ازواج ہیں وہ امت کی مائی ہیں اور ان کا احترام اسی طرح واجب ہے جس طرح ایک ماہ کا احترام ہے اور ماہ سے نکاہ حرام ہے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج سے نکاہ بھی حرام ہے آج ہم سب سے پہلے حضرت حفظہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اجمالی ساتھ تعارف پڑھیں گے حضرت حفظہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحب زادی ہیں اور آپ کی پیدائش بیست نبی سے پانچ برس پہلے ہوئی آپ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے والد کے ساتھ ہی اسلام قبول کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود وقاعدہ طور پر حضرت عمر رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں جو ہے نکاہ کا پیغام بجوایا جس کو حضرت عمر رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لئے سعادت سمجھتے ہوئے قبول کیا حضرت حفظہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ بہت متقی اور پہیزگار خاتون کی اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دینی تعلیم اور تربیت حاصل کی آپ سے تقریباً ساٹھ احادیث جو ہیں وہ مروی ہیں آپ کا انتقال ہے پنتالیس ہجری میں ہوا اور مروان بن حکم نے آپ کے نماز جنازہ ادا کی اور آپ کو جنت البقی میں دفن کیا گیا اب ہم حضرت زینب بنت خزیمر اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پڑھیں گے حضرت زینب بنت خزیمر اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ام المسکین یعنی مسکینوں کی ماں کہا جاتا ہے آپ اندھائی فیاض رقق القلب اور مہربان خاتون تھی اور آپ اپنی ضروریات پر دوسروں کی ضروریات کو ترجیح دیتی تھی آپ کا انتقال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آنے کے دو تین ماہ کے بعد ہو گیا آپ وہ واحد خاتون ہیں جو جائے رسول ہیں جن کا نمازہ چنازہ ربی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود پڑھایا ربی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں آپ کی دو ازوات یعنی حضرت قریجر رضی اللہ عنہ اور حضرت زینب بنت خزیمر کا انتقال ہوا حضرت عمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمی صلی اللہ عنہ نام انہیں جبکہ ان کی قنیت عمی صلی اللہ ہے آپ بہت ہی نہائیت فیاض اور سخی باپ کی بیٹی تھی اور بہت ہی نازو نمت سے پلی تھی اس لیے آپ خود بھی بہت ہی فیاض چکسیت تھی اور آپ جو ہے وہ سخی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آنے کے بعد آپ کا نکاح جو ہے حضرت زینب بنت خوزیمہ کی اس لائن کو کٹ کر دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا نکاح حضرت زینب بنت خوزیمہ رضی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہوا اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت خوزیمہ رضی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں ہی رکھا آپ بہت عطاعت گزار اور فرمار بردار بیوی تھی اور آپ بہت ہی سمجھ دار تھی سلح دعبیہ کے موقع پر جب سلح دعبیہ کا معاہدہ تیپ آئے آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صاحب ایک نام عمرے کے رادے سے جا رہے تھی اور قریش مکہ نے آپ کو روک دیا اور یہ کہا یہ معاہدہ بھی تیپ آیا کہ اس سال مسلمان واپس چلے جائیں گے اور اگلے سال عمرے کے رادے سے آئیں گے اور جب مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ عمرے کا رادہ ترک کر کے وہی پہ اپنے جانور قربان کر دیں اور احرام کو کھول دیں تو ان کے لئے یہ کام انتہائی مشکل تھا تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرہ سلمان رضی اللہ عنہ سے مشورہ کیا انہوں نے آپ پرائے دی کہ سب سے پہلے آپ خود اپنا احرام کھولیں اور قربانی کے اونٹ کو زباہ کر دیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے آپ کی پیاروی اور اتباہ کرتے ہوئے جو ہے اپنے احرام کھولیں اور اس طرح سے یہ معاملہ جو ہے وہ خوشدلی سے تیپ آیا حضرت عمرہ سلمان رضی اللہ عنہ اور عبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزر خیفر میں بھی موجود تھی اور وہاں پر انہیں مجاہدوں کی بہت خدمت کی آپ کا انتقال بنتالیس ہجری میں ہوا آج کے لئے اتنا ہی نیکس لیکچن میں مزید معلومات کے ساتھ اللہ حافظ